جا کرتے کی دکھائے گی جی ان کے پاس تو امید باری نہیں ہے گیول پلینگ فیلڈ اگر کرنی ہے اس کے لیے پھر لازمی ہے سالے توٹک کلے میں جیل بھکتے عمر قید کی سزا سنیں گیارہ سال کی جلا بطنی بھکتے کہ والدین کا انتقال ہو اس کو دفنانے کی اجازت نہ ہو بطن واپس آنا سکے اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا جائے انتخابات میں تو عمران خان کہیں بھی نہیں ہے یہ تو بات بالکل تاہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ہے عائشہ فرق اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم گیسٹ ہمیں جوئن کر چکے ہیں انیک ناجی صاحب ان کے تعرف لفظوں میں کرنا بہت مشکل ہے ایک بڑا نام صحافت میں بڑا نام بہت سارے تجزیعے اور بہت کچھ موسٹ ویلکم وارملی ویلکم سر آپ کو میں اپنے شو میں بہت احترام سے ویلکم کرتی ہوں جی بہت شکریہ سیر میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے جو آٹھ فروری کو دو ہزار چوبیس کے اندر جنرین الیکشن کی تاریخ دی دی گئی ہے اس الیکشن کے اندر لوگوں کے اندر ایک سوال کھڑا ہوا با ہے کہ یہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ الیکشن اپنے نومز کے مطابق ہوں گے یا نہیں ہوں گے مطلب غیر یقینی سی صورتحالہ الیکشنز کو لے کر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہی میں کہوں گا دو دھاری تلوار ہے یہ ایک تو جو اس کا آپ وجہ دیکھئے وہ یہ ہے کہ ہماری ساری تاریخ چونکہ زخموں سے بھری ہے اور قابل اعتماد ادارہ کوئی رہ نہیں گیا جس کی وجہ سے اب کوئی بھی کہیں سے بھی اعلان کسی بھی سرکاری معاملے میں ہوتا ہے الیکشن کے بارے میں تو لوگ اس پہ آسانی سے یقین نہیں کرتے کیونکہ ماضی میں نے آپ کو بتایا ایسا رہا ہو بلکل دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ اس طرح قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی احزادی بہت زیادہ ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو جس طرح اروج پر پہنچایا اور جس طرح سے کارڈینیٹڈ آپ کہیے کہ جھوٹ بولا گیا نیوز چینلز پہ بولا گیا جھوٹے انظام لگائے گئے کیچڑو چھالا گیا اس کا مدعوہ کوئی نہیں ہے تو جھوٹ بولنے پر پابندی کوئی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی مکمل احزادی ہے اور جس پر بھی انظام لگایا جائے اس کے پاس کوئی یعنی اس کو عدل یا انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے جھوٹ بولنے پر کسی نیوز چینل کو کبھی کوئی جرمانہ نہیں ہوتا تو یہ دو ریزنز ہیں نمبر ون کے ایک تو تاریخ زخم زخم ہے دوسرا جھوٹے پر آپ گھنڈے پر کوئی نہیں کسی کی پکڑ نہیں ہے تو یہ دونوں ریزنز مل کر اس غیر یقینی کو جنم دیتی ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا آٹھ فروری انتخابات کے حوالے سے بھی ظاہر ہے یہی صورتحال ہے لیکن اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے جب ایسی صورتحالوں کے باخبر ذرائع کون سے ہیں اور وہ باخبر ذرائع جن کو میں باخبر سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں وہاں سے جو مجھے اطلاعات مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز ہر صورت ہوں گے آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لہٰذا میں تو ان لوگوں میں ہوں جو یہ امید رکھتے ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے لیکن اس میں کوئی بہت ہی بڑا کوئی مطلب ہے کہ پریشانی آ جائے جی تو زیادہ صورتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ ایک مہینہ یا کچھ ہفتے آگے ہو جائے گی لیکن الیکشن بار رہا ہے بری ٹرو سر سر اب دوسری طرح میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اپنا دوسرا سوال کہ سر حکومت کس کی بننے جا رہی ہے آگے تو ایک فروٹ چارٹ جیسی کیفیت ہی پی ڈی ایم کے تھرو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے نواز شریف کی ٹون یہ بتا رہی ہے کہ اتحادی حکومت ہی آئے گی آپ کیا کہیں گے اس بات یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن جو آپ کہیے زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھ کر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ آرام سے سادہ اکثریت تو حاصل کر لیں لیکن جو یعنی بڑے چچنے بڑے چیلنجز ہیں ممکن ہے کہ سادہ اکثریت حاصل کرنے کے باوجود وہ باقی جماعتوں کو اتحادی بنائے اور اتحادی بنا کے ان کو کیمنٹ میں ایک نمائندگی دے اور لگتا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن اس کو آپ یوں نہ سمجھئے کہ وہ یعنی کنٹرول جو ہے حکومت کا وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہوگا یا یہ کہ ان کا وزیراعظم جو کہ مطلب ہے اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں تو ایسا نہیں اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کوئی کمزور وزیراعظم ہوں گے فائنل آثورٹی انہی کے پاس ہوگی اور حتمی فیصلے کرنا کے اختیار وہ نون لیگ کے پاس ہی ہوگا لیکن سر ابھی کی پاکستان کی خبروں کی فضاؤں میں یہ بات بڑی دیکھی جاری ہے کہ نواز شریف کے لہجے میں تھوڑی سختی ہے جیسے وہ جاتے وقت یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ووٹ کو عزت دو ساتھ ساتھ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے ہی صحیح ان کو وزیراعظم کا عوضہ ضرور ملے کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کیا یہ میری رائے ہے یا حقیقت ہے نہیں میرا خالی آپ کی رائے ہیں بہت سے لوگوں کی رائے ہیں نواز شریف جو ہے وہ اگر وزیراعظم ہوتے ہوئے آپ یوں کہیے کہ پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے مقدمہ ناؤنس کیا لیکن نہ وہ کاربائی کر سکے نہ ہی پرویز مشرف کو ملک سے جانے سے روک سکے تو میرا خالی کے پورے برے صغیر میں اس وقت سب سے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ وہ وزیراعظم بنیں گے تو وہ ایک کوہلاکو خان کی طرح وہ کوئی اشتوں کے پشتے لگا دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا نہ ہی پاکستان کی وزیراعظم کے پاس وزیراعظم کی کوئی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سارے مخالفین کو اور ساسی مخالفین کو اٹھا کے یعنی اپنی مرضی کے مطابق بند کر دے نواز شریف کے ساتھ خود البتہ یہ ضرور ہوا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مثلا آج ہی آپ دیکھئے مریم نواز نے جلال پور جٹہ میں جو تقریر کی ہے اس تقریر میں اس نے بڑا جاندار نکتہ اٹھایا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کو جو لوگ تانے مار رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ تو نواز شریف کے ساتھ جس کو بھی کرنی ہے اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو اٹک کلے میں جیل بھکتے عمر قید کی سزا سنے گیارہ سال کی جلال بطنی بھکتے اور اس کے والدین کا انتقال ہو اس کو دفنانے کی اجازت نہ ہو بطن واپس آنا سکے اور اس کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے اس کے بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا جائے اس کی شریک حیات جو ہے وہ اسی طرح سے دنیا سے جائے اور اس کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ ہے وہ ساری باتیں اگر لیول پلائنگ فیلڈ نواز شریف کے ساتھ کرنی ہے تو وہ تو یہ ہے لیکن سیر یہ بات نہیں ہے لیکن آپ میرا یہاں پہ پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ وہ ایک ایسے منصب پہ فائز ہونے جا رہے ہیں جس سے پہلے وہ تین دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں یہاں پر اپنی ذات یا اپنے معاملات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے عام عوام کی آواز بننا میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو اس وقت ملک کو چیلنجز ہیں نواز شریف کو بالکل اس میں رت عمل میں آنا ہی نہیں چاہیے اور اگر آ کے وہ یعنی ذاتی سکور سیٹل کرنے چل پڑے تو یہ تو بہت بدنصیبی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جتنے لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ اتنا پرانا پولیٹیشن ہے جن لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی یا نائنٹی تھری سے آپ شروع کر دے تو یہ تو آپ ادازہ لگا لی یا تیس سال بن جاتے ہیں تو کس کس کو کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے یہ ویسے بھی ذاتی معاملات جو ہیں یہ ملک و قوم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لہٰذا یہ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے جو اگر آپ نے نظام عدل کو ٹھیک کرنا ہے یا نظام انصاف کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ قومی اور عوامی مفاد میں پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ فلا جاج نے میرے ساتھ یہ کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ تو نہایت یعنی محدود پیمانے کا آپ کا یہ قدم ہوگا لہٰذا میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ آنے کے بعد جو ان کی پریورٹیز اور ترجیحات ہونے چاہیے وہ لڑائی جو ہے وہ اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے غربت ہے ہمسائیوں سے ہمارا امن حکم کے ساتھ ہماری تجارت ہو اکانومی ہماری ٹھیک ہو نظام سوچا جا سکتا ہے کہ دو ہزار ستارہ کے جو جالی مقدمے ہیں ان کا احتساب نہ مانگ کر اب آنے والے بچوں کے لیے جو پاکستان کا مستقبل ہیں نواز شریف صاحب صرف ان کے بارے میں سوچیں گے تو ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب کا اور نظام عدل لیے مکمل ٹھیک ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بھی ہاتھ ہی نہ لگائیں صحیح ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب کا عمل ہو یا انصاف عدل کا جو نظام ہے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور حکومت کیا کر سکتی ہے وہ کنکری ٹپ لینے چاہیں جب آپ احتساب کے عمل کو یا عدلیہ کے عمل کو اپنے کیسز کی یعنی چشمہ لگا کے صرف دیکھیں گے تو باقی ساری قوم نظر انداز ہو جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا سر اس کے اندر پہ میں یہ بھی گائیڈ لائن سمجھوں یا ایک لائن سمجھوں کہ یعنی کہ یہ بات پھر سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے یعنی کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس وقت امران خان صاحب بھی بہت کچھ بھگت رہے ہیں تو یہ سارا لائن ایمل اگر کوئی کریئٹ کرے گا تو ان سب کو انصاف ملے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قوم نہ تو امران خان کا نام ہے نہ قوم پیپلز پارٹی کا نام ہے اور نہ پوری قوم صرف پی ایملن کا نام ہے قوم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وزیراعظم پوری قوم کا وزیراعظم ہوتا ہے پارلیمنٹ پوری قوم کی نمائندہ ہوتی آپ نظام عدل ہو یا احتساب کا نظام ہو پورے نظام کو ٹھیک کرنے چلتے ہیں یہ گزارش کرنا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ ٹھیک کر دیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ٹھیک کر دیں یا تو پھر آپ سیلیکٹیو بات کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا سیر اب چلتے ہیں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی طرف پیپلز پارٹی کے اندر کیا یہ بات سچ ہے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے بیش میں اختلافات ہیں دیکھئے یہ جو ہے میں نہیں سبجتا کہ کوئی بھی خاندان ایسا ہوگا جہاں پہ اختلاف نہیں ہوتے کسی بھی خاندان میں ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی اپروچ جو ہے اور عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں باپ اور بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے ان کے نکتہ نظر مختلف ہوتے ہیں دونوں کا تعلق مختلف جیزریشن سے ہوتا ہے وہ اختلاف جو ہے تمام خاندانوں میں ہوتا ہے کچھ خاندان جو ہیں اس اختلاف کچھ خوبصورتی سے چھپا لیتے ہیں کچھ خاندان جو زیادہ پبلک آئے میں ہوتے ہیں وہاں کے اختلافات کبھی سامنے بھی آجاتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہاں پہ کوئی بغاوت ہو گئی ہے یا یوں سمجھیں کہ وہ آپ یعنی جودھا اکبر اور شدادہ سلیم والا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی فوج لے کر باپ کی فوج کے سامنے آگیا ہے ایسی کوئی بات ہرگز میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ ہے وہ فیملی جو ہے انہوں نے بہت ظلم سہیں ہیں ان کے غم مشترکہ ہیں ان کے درد مشترکہ ہیں تو کسی بھی پاور کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے جس طرح عام طور جس طرح عام طور پہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ان کے درمیان جو اختلافات کی خبریں آئیں اس کے بعد ان کے یعنی اتفاق کی اور تصویریں وہ سب کچھ وہ بھی سامنے آ چکا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے حضرت سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں یہ ایڈ کروں گی نواز شریف کی ریپلیسمنٹ مریم نواز بن عزیر بھٹو شہیر کی ریپلیسمنٹ بلاول اور اب عمران خان کی ریپلیسمنٹ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں صحیح ہیں یا ہمیں بھی کوئی مچور فیصلہ کر کے کسی اور لیڈر کی طرف دیکھنا چاہیے میرا اشارہ صرف اس سے کام پارٹی کی طرف بھی ہے دیکھئے کوئی کسی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ پہلے تو جو بھی پارٹی ہوگی اس پارٹی کے لوگ کریں گے اس پارٹی گور کر کرے گا اس کے بعد پھر یہ فیصلہ قوم کرے گی کہ اس نے کس کا انتخاب کرنا کس کا نہیں کرنا مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی میں ذلفکار علی بھٹو کی جو صاحبزادی ہیں وہ بے نظیر تھیں لیکن ان کا ایک بیٹا مرتضی بھٹو بھی تھا بلکل مرتضی بھٹو جو ہے اس کی پوری خواہشات تھیں کہ وہ اپنی ایک وراست سنبھالے بیگم نصرت بھٹو اپنے آخری وقت میں ان کی ہمدردیاں ساری اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں لیکن وہ پاوجود وہ اس طرح کی نہ قبولیت حاصل کر سکے پیپلز پارٹی میں نہ ہی لوگوں میں تو وہ بھسرت لیے دنیا سے چلے گئے تو یہی معاملہ باقی پارٹیوں کا بھی ہے بلاول تو چونکہ انچیلنج ہے وہاں تو پیپلز پارٹی مقابلے میں کوئی ہے نہیں مسلم لیگ میں بھی مریم نواز اب انچیلنج ہے لیکن اس کو کسی نے یہ مقام توفے میں رکھے نہیں دیا اس نے اس کے لیے بہت سٹرگل کی ہے جس کے بعد لوگوں نے اس سے قبول کر لیا اب رہی بات یہ کہ لوگوں کو آپ نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی تیسرا انتخاب کرنا چاہیے مثال کے طور پر اس تحقام پارٹی تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ فرد جو ہے وہ اپنے طور پر طاق کرے گا جیسے آپ نے یہ بات کی تو یہ ہر فرد کو خورت کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ کون ہوتے ہیں کسی کو اس کا فیصلہ بتانے کے لیے لوگوں کو اگر اکثیریت کا یہ خیال ہے کہ انہیں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ کریں گا ان کا پورا آق ہے بلکل صحیح میرا ایک آخری سوال ہے آپ کی طرف وہ یہ کہ کیا الیکشنز کا حصہ عمران خان صاحب بنیں گے اور اس کو میں تھوڑا سو اور واسعہ کروں کیا عمران خان صاحب کبھی سیاست کا حصہ بنیں گے دیکھئے جو ہمارے بلک کی تاریخ ہے اور اس کا ایک طالب علم ہوتے ایک بات تو بلکل ہی سامنے ہے کہ آئندہ انتخابات میں تو عمران خان کہیں بھی نہیں یہ تو بات بلکل تاریخ ہے اس کے بعد عمران خان کا کوئی چانس بنے گا اس کے بارے میں بھی مجھے کچھ نظر نہیں آتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا کوئی ساسی مستقبل باقی رہ گیا ہے میں ان کا کوئی مستقبل اب نہیں دیکھتا بلکل صحیح سر اسی کا ایک سب کوئیسٹن نکل آیا چلتے چلتے تو کیا سر یہ جو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی بچی ہوئی ہے وہ کیا انتخاب کے اندر بھرپور کارکردی کی دکھا سکے گی کیا کارکردی کی دکھائے گی جی ان کے پاس تو امید باری نہیں ہے ملکل صحیح آجے سر کوئی آخری میسیج ہے پاکستانی عام عوام کے لیے اب تو میرا خیال ہے کہ میسیج کیا اور قومیں جو ہیں ان پر کرائیسز آتے ہیں وہ نکلتی بھی ہیں امید کرنی چاہیے کہ یہ کرائیسز جو ملٹی ڈائنیشنل ہے اس کی کوئی ایک یہ صرف اکنومک نہیں ہے یہ صرف پولٹیکل بھی نہیں ہے یہ صرف سوشل بھی نہیں ہے یہ ریجنل بھی ہے یہ لوکل بھی ہے یہ اکٹوپس کی طرح ہے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس سے خیریت سے نکل جائیں ورنہ جو ہمارے تضادات ہیں وہ اتنے بڑے اور بھید ہو چکے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ یا کوئی بڑا آپ کہ یہ توفان اس کو آپ اتنی رد نہیں کر سکتے بلکل تھانکیو سو مچ آپ کے وقت آپ کی باتوں کا تھانکیو تھانکیو سو مچ باتوں